اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا باقی رہتا ہے یہ سوال ہے ناظرین اس کا جواب یہ ہے اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے کرتے دورانے وضو اس کے موں سے تھوک کے ساتھ خون آیا تو اب اس کو ایسے پتہ لگائیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا یا باقی ہے تو اگر اس کا جو تھوک ہے اس پر اگر خون اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو جاتا رہے گا لیکن اگر خون اس کے تھوک سے کم ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن وہ جو میں نے شکل بتائی اگر اس کا تھوک خون کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اب یہ کیسے پتہ لگے کہ خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے اور وضو ٹوٹ گیا ہے تو تھوکنے والے کے اس تھوک میں کھون کا رنگ زیادہ مائل ہو یعنی لالپن زیادہ نظر آئے تو یہ پتا چل جاتا ہے تھوک کے اندر کھون زیادہ ہے تو لہذا کھون زیادہ ہونے کی صورت میں وضو نہیں ہوگا یعنی وضو جاتا رہے گا لہذا تبارہ سے وضو کیا جائے لیکن اگر اس سے کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وضو باقی ہے یہ جواب تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ